ایک بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور آنسو تو بہائے گناہ نہ چھوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے جب خوف ہوتا ہے تو بندہ پھر دور ہٹتا ہے اس کی سے آپ دیکھیں سامپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے کبھی ہاتھ لگایا آپ نے کہ جی کتنا بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور کتنی اس کی ملائم سکن ہے ذرا پکڑ کے تو دیکھو گئے کتنا بھی ہم کیوں دور بھاگتے ہیں ہمیں خوف ہوتا ہے بجلی سے دور جاتے ہیں سامپ سے دور بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا اسی طرح جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو بندہ گناہوں سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو اور خوف کہتے ہیں باہر کے صدمے کو تو حزن انسان کو کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے غمزدہ ہو بندہ کھانے کو دلی نہیں چاہتا بیٹا فوت ہو جائے نہ ماں کھائے گی نہ باہر کھائے گا کھانا جی دلی نہیں چاہتا کربار میں نقصان ہو جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا طالب فیل ہو جائے کھانے کو اس وقت دل نہیں چاہتا بیوی کو کھانے ڈانٹ ڈپٹ کے چلا جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا تو مقصد یہ کہ حزن کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے مشایخ نے لکھا خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے اس طرح خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں خود بخود گناہوں سے وہ بچتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضررتیں زیادہ کھل جائیں ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہیں نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں کیوں پھر وہ گناہوں سے بچے گا یہ بڑا عالم ہے